کرتے اور نہ چل کے حوالے سے بڑھتے ہیں آنگے بات جمہو کشمیر کی بھی کرتے ہیں جمہو کشمیر کے حوالے سے ال جی انتظامے کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ نئی سکیم کو منظوری ملی ہیں جہاں ناظرین جو بجلی سارفین ہیں ان کے حوالے سے ال جی انتظامے کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے انتظامی کانسل کی جو میٹنگ ہوئی ہیں جس میں لیپٹین گورنر اس میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے جس میں جمہو کشمیر کے لیے غری بجلی سارفین کے لیے امنیسٹری سکیم کو منظوری دی گئی ہے اور اس منظوری سکیم کو منظوری ملنے کے بعد ہی یہ کھا جارہا ہے کہ اس فیصلے سے زائد پانچ شہریہ یعنی کہ ساڑھے پانچ لاکھ کے قریب سارفین مستفید ہوں گے اس فیصلے سے سکیم سے جن کو تقریباً نو سو سنتی شہریہ تین چار کرو روپے کا سرچار یا انٹرسٹ ماپ کیا جائے گا یہ ان کے لیے ہیں جنہوں نے ابھی تک جو ہے جو ان کی بجلی فیز تھی جو وہ ادا نہیں کر سکے ان کے لیے سکیم کو لانچ کیا گا اس سکیم کو منظوری ملی ہے اب قریب چھے لاکھ غریروں سارفین جو ہے وہ اس سکیم سے انہیں فائدہ ملے گا اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سکیم سے نو سو سنتی شہریہ تین چار کرو روپے کا سرچار یا انٹرسٹ ماپ کیا جائے گا جو وقت پر بلوں کی ادایگی نہ کرنے پر ادا کرنا تھا اور اس سلسلے میں انتظامی کانسل کی جانب سے اس سکیم کو کل منظوری ملی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک آخری موقع ہے ان سارفین کو جو سکیم کی مدد کے دوران یا کوئی نائنٹین بیواری کے فیلاو کی وجہ سے سکیم کے فائدہ حاصل نہ کر سکے اور نئی سکیمیں اب یہ مانا جاتا ہے کہ اکتیس مارچ دوہزار بائیس تک ست فیصد سود یا سرچارش ختم کرنے کے بعد جمع ہونے والی جو بقا رقم سے زیادہ ہے وہ بارہ ماہ یعنی کہ بارہ مہینوں کے اندر اندر انہیں بارہ کس سے ادا کرنا ہوگا اگر وہ اس طرح ادا نہیں کر سکیں گے تو ان کے لیے جو ہے وہ خطرہ بھی ہو سکتا کیونکہ ان کی بجلی سپلائی جو ہے وہ کار دی جائے گی یہ اس سکیم کی اندر ہے اس سکیم میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر بارہ ماہ کی مدد کے اندر کسی بھی قسط کی ادایگی میں ناکامی یا بقاجات جو واجب الادار حکومات ہے وہ سود کی وصولی یا بلی ایٹ دوہزار دس کے تحت جرمانہ اور قانونی کاروائی بھی کی جائے گی یہ اس سکیم کے تحت کہا گیا اور اس حوالے سے انتظامی کے جانب سے ان لوگوں سے بھی ادار دی گئی ہے زور دیا گیا ہے جو ابھی تک بلی فیس ادا نہ کر سکے وہ اس سکیم کا فائدہ اٹھائیں قریب مانا جاتا ہے کہ پانچ ساڑھے پانچ لاکھ سے زیادہ جو سارفین ہیں گریلو سارفین وہ اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں